عبد المطلیق ان کو وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے پروردگارِ عالم اگر تُو اپنے کرم سے مجھے زمزم شریف عطا کرے گا اور زندگی میں تُو مجھے دس بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا حضرت عبد المطلیق کو یہ یاد آ گیا یاد آنے کے بعد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے آپ روتے روتے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے دس بیٹوں نے دیکھا کہ بابا جان رو رہے ہیں آج اببا جان کیوں رو رہے ہیں دسو بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد میں آ کر کے اپنے باپ کے سامنے عرض کرتے ہیں اے بابا جان اے اببا جان تمہیں کس چیز نے رولایا ہے آخر کون سا گم تمہیں کوئی صدمت ہو تو بتاؤ ہم دسو بیٹے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے اببا جان بتائیے گا جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے بیٹوں نے یہ بات اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کی تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے رب کے حکم سے زمزم شریف کا کوا کھوڑا تھا مگر پانی نہیں نکلا میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی